سیال کورٹ بنٹو بائی برسیز کرنل زید سلمان صلو زیبی بٹ ممران کان پانچ آور پہ مشکلی ہے مقابلہ جو جیتا سمی میں جو ہارا اس کے پاس چانس ہے کرنل زید ون سیگن آئے دوسرے بال کے ساتھ بہترین بال میسٹ کیچز من میچز کیچز من میچز کیچز من میچز کیل ڈروپ رنز آج ایک اچھار کرنل اپنا کام کر گیا لے کر یہاں پہ میس فیلڈ کرنل زید کریں گے چوتھا بال تین بولے رنز ہے چھے بالکل بے اترین بالنگ سامنے بانٹو آئے بال کی اور شورٹ خوبصورت انداز میں پہلی بال فیس کی پہلا چھکا نکلا ہے بانٹو کے بلے سے کرنل زید کو چھکا رسید کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بانٹو بائی فرم سیال کورٹ اور چار بولے رنز کی ساتھ بارہ پانچ بہا بال سامنا کریں گے بانٹو جادوگر چار بولے پاندرہ رنز پانچ بہا بال کرنل زید سامنے مالی سیال کورٹ شورٹ رنز آئے گا چھے سیکس نمبر بان بھائی فرم مالی سیال کورٹ پانچ بولے اکیس رنز لاس بول با کیا کرنل زید کا سامنا کریں گے فرم مالی سیال کورٹ مالی سیال کورٹ مہجد گولی بان سیکنڈ سامنا کریں گے اسام مالی آئے نکلے ایمپیر کو کراس کیا بول کی شورٹ زبردست کنیکشن بالکل سیکس نمبر ٹو بائی اسام مالی سیال کورٹ دوسرا چکہ نکلا ہے رنز کی تراجہ پہنچ پہنچے اس کے ساتھ تیس پر تیس چوتھا بال فیس کریں گے دوسرے ور کا اسامہ علی سیالکٹ چوتھا بال دوسرے ور کا ماجد گولی سامنے اسامہ علی سیالکٹ آئے بال کی اس دفعہ شارٹ پر بیک سیڈ پر امپیر کال چھے رنز دو بالے لگا تھا دو چھکے آئے آس سیالکٹیش زیادہ زیادہ پر تس ملے بازی وانس اگین سامنا کریں گے اسامہ آئے نکلے امپیر کو کراس کیا شارٹ اس دفعہ فیلٹر مجود اور چار رنز کا مزید اضافہ دو آور 44 رنز تیس ریول کا پہلا بال سامنا کریں گے بانٹو بھائی ہمزہ پہلا بال سامنا بانٹو بھائی شارٹ بال ہوا میں یقین رنز آئے گا میڈ بگڑیر یہ کی اوپر سے چھے رنز اور ایک اور چھکا تیس ریول کی پہلی بال میں بانٹو کے بلے سے پچاس مکمل اس کے ساتھ زبردست ملے بازی بانٹو بھائی رنز کی تدار دوستو چوتھا بال فیس کریں گے ہمزہ لیفٹی آئی نکلے امپیر کو کراس کیا آگے پھینکوا بال لو فوٹ آستا خوبصورت انداز نے پکٹیا میڈ بگڑیر یہ کی اوپر سے چھے رنز کے لیے دے مارا اسام مالی سیالکورٹ زبردست ملے بازی باہر اسام مالی سیالکورٹ ملے باز اسام مالی سیالکورٹ رنز کی تدار ٹھپٹی سیون تیس ریول کا چوتھا بال آئے بال کی بلکل زبردست کنیکشن پیچھے پھینکوا بال تھا بالکل خوبصورت انداز میں کھیلا ہے میڈ آکس کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اسام مالی سیالکورٹ نے ایک چھکا اور ایڈ کا ہوئی لیجئے دو بالے لگا تار دو چھکے رنز کی تدار جا پہنچے تریس سیچ پہ ابھی ایک وال باقی ہے تیس ریول کا گین فیس کریں گے اسام مالی سیالکورٹ ونس اگین لاسٹ بال تیس ریول کا دو بولے لگا تار دو چھکے رسی کر چکے ہیں اسام مالی سیالکورٹ ونس اگین حمزہ لیفٹی آئے نکلے امپیر کو کراس کی آگے پھینکوا بال بالکل اس دفعہ خوبصورت انداز میں پک کیا اور بلکل ایک شرہ کور کے اوپر سے چھے رنز کے لیے دے مارا تین بولے لگا تار تین چھکے اور تین آور کے اختان پر رنز کی تدار جا پہنچے انہتر پر تین آور میں انہتر رنز آئے ہیں چوتھے ور میں کرنل زید کو جمایا گیا بلکل کیپٹن نے اعتماد کیا یہی وہ بالر ہیں جو ٹیم کو میچ میں واپس لا سکتے ہیں سامنے خطرناک ڈینجر مین بنٹو بائی نون شرائک پر ون من شو کرنے والے سام مالی سیالکورٹ بال ہاتھ میں تھامے پاکستان کے تیز ترین بالر کرنل زید پہلا بال پہلا شاٹ آیا بنٹو سیالکورٹی بلکل آج سیالکورٹی ڈینجر محافی دینے والے پیچھے پینکاوہ بال تھا میٹ وکٹ ایریے کے اوپر سے کھیلا خوبصورت انداز میں اور رنز میں چھے رنز کا ضافہ کائے لی دیئے اور پھچتر رنز ہو چکے ہیں پہلی انیس بالوں پر پھچتر رنز لگا دیئے ہیں بالرگ ہین سے سامنے بلٹو بھائی ایک چھکا ایک ڈاٹ تیسرا بال فولٹاس لو فولٹاس تھا اچھا شاڈ فائن لگ کے فلٹر کے پاس کوئی موقع نہیں چار رنز کا اضافہ رنز کی تدار جا پہنچے اوناسی پہ سیمینٹی نائن رنز ہو چکے ہیں اور چوتھے ور کا چوتھا بال کرنل زید بال ہاتھ میں تھا ہمیں بالنگ ہینڈ سے سامنے بندو بھائی وانس آگین کرنل زید ہائی نکلے ہم پیر کو کراس کیا بال کیا شارٹ پچ بال تھا خود صورت انداز میں پک کیا ہے فیلٹر موجود ہے لیکن اس دفعہ کرنل زید بندو کیننگ کا خاتمہ کرنے میں کامیاب پویلین کا راستہ دکھایا ہے اور پہلی کامیابی دلائی اپنی ٹیم کو کرنل زید نے اور رنز سیونٹی نائن پہ پہلا نقصان سامنوال اس سیال کوئی کوٹ کی ٹیم کو لانس بول چوتھے ور کا سامنے سلان بٹ شارٹ فینش انڈا سٹائل آئی آر سلان بٹ پیچھے پھینکے وال کو بلکل خوبصورت انداز میں میٹ بکٹ ایریے کے اوپر سے کھیلا چھے رنز کے لیے چار اوڑ کے چار اوڑ پچاسی رنز پانچ اوڑ کا مقابلہ پہلا بول پانچ میں بڑک سامنے سامنے سامنال اس سیال کوٹ فلٹ آس لو فلٹ آس تھا خوبصورت انداز میں بول کو ہوا میں اچھالا چھے رنز کے لیے میڈ آف کے اوپر سے پہلا چھکا نکلا ہے پانچ میں بڑک پہلی بول پہ اس سامنال اس سیال کوٹ کے بلے سے ابھی پانچ بولے باقی ہے پہلی لیننگ کی گیم آن ٹی وان رنز اکانوے رنز پانچ میں خوبصورت انداز میں کھیلا ہے چھے رنز کے لیے میڈیوکٹ ہے کے اوپر سے بولے اندیس رنز آ چکے ہیں سیکنڈ سامنے اسامہ شورٹ بول ہوا میں اس وقت آف سائٹ پہ باہر بول تھا لیکن کیا خوب صورت سپیچال میں کھیلا ہے اسامہ علی سیالکوڑ نے رانس کی طرح جا پہنچیے ایک سو داست پہ پانچ بول سامنے اسامہ علی سیالکوڑ ون سیکنڈ کون کر فین ہے اسامہ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر جیہ ایک اور چھکا ایڈ کا لیجئے اس دفعہ بول آگے تھا میڈ آف کے اوپر سے جدر بول آئے گا اسی طرف مارے گا کیونکہ اس کا نام ہے اسامہ علی سیالکوڑ اس کا نام ہے اسامہ علی پندرہ ایم پہ گئی ہے آپ نے اس ویڈیو پہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کہاں کہاں سے واج کی ہے لائس بول اسپین کی اچھے اور ان جو آر بلکل بے ایتین بول کوشی چھیں گی تھی لیکن ڈاٹ ہے یہ بول اور رنز کی طرح دوستو ایک سو سولہ ایک سو سترہ رنز کا حدث دیا ہے تیس بولوں پہ اسامہ نے زیبی بٹ کو اس بول ایک سو سترہ رنز کرنے ہیں سیالکوڑ کی طرف سے اسامہ نے اعتماد کیا ہے زیبی بٹ ہے جس کے لیے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے ناممکن کو ممکن کرنا لیکن یہاں پہ اس زیبی بٹ کی وکٹ اہم ہوگی اس سیالکوڑ ٹیم کے لیے اور سامی فینل میں لے جائے گا زیبی اپنی ٹیم کو یا پھر کم بیک کر جائے گا اس سیال کو جائے گی سامی فینل میں پہلا بال پہلا شورٹ رنز آئے گا چھے جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ وہ بلے باز ہے جو کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس کے لیے ٹیپ بال کا گبر ہے زیبی بٹ پہلی بال پہ چھکا رسید کیا ہے بالکل میڈ وگرڈ ایرئے کے اوپر سے دوستو رنز باقی ہے گیا ایک سو گیارہ ہم نہ کریں گے زید لیفٹی کا زیبی بٹ پہلی بال پہ چھکا وان سیکنڈ زید لیفٹی آئے نکلے امپیر کو گراس کیا بالکل بلکل لو بال تھا لیکن خوبصورت انداز میں کھیلے میڈ وگرڈ ایرئے کے اوپر سے دو بالے لگا تار دو چھکے آیا گبر آف ٹیپ بال ٹیپ بال کا گبر زیبی بٹ گجرام والا کا شہزادہ بلے باز دو بال لگا تار دو چھکے زید لیفٹی کیا اسوامہ نے غلط فیصلہ کیا تھا زید لیفٹی کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا وانس اگین آئے زید لیفٹی شارٹ زیبی اسوامہ کا فیصلہ غلط ثابت کرتے ہوئے زید لیفٹی کی کلاس لیتے ہوئے پیچھے پہنگا ہوا بال تھا میڈ فیکنٹ ایرئے کے اوپر سے چھے رنز کے لیے اچھال دیا تین بالے لگا تار تین چھکے سامنا کریں گے زیبی بٹ تین چھکے لگا چکے زید کو اس دفعہ گراؤنڈ شارٹ رنز آئے گا ایک بہترین بال اس دفعہ تیس بال چورانوے رنز باقی راشی لیفٹی سامنے بلے باز ممران خان وانس اگین آئر نکلے امپیر کو کراس کیا آگے پھینکاوار بلکل کٹر بال بالکل ممران نہ سمجھ سکے پانچوہ بال راشی لیفٹی سامنے ممران خان ایک بھی بال بلے کو بھی نہیں لگی ممران کے اگین شارٹ رنز آئے گا چھے اب بیس بال چورانوے رنز باقی تھے اب ایٹی ایڈ رنز باقی ہیں ڈھاسٹی رنز باقی انیس بالے باقی لاغ تین آور پندرہ چھکے باقی ہیں ڈھارہ بالے پندرہ چھکے باقی ہیں زیب بی باتر کیا آج چھے چھکے لگائیں گے پہلی بال پہلا چھوٹ سیدھا اور کیچ آؤٹ زیب بیکننگ کا خاتمہ اس کے ساتھ ہی میچ ون کر کے سوامنوالی سیالکاٹر برنٹو بائی کی ٹیم پہنچی ہے سمی فائنل میں موسیقی